موسیقی لیڈی ہلک پرکرز اور پنجاب حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب وزیراعلا پنجاب نے مطالبات کے لیے سات رکنی کمیٹی بنا دی صوبائی وزیر خانون راجہ بشارت کمیٹی کے کنونیر مقرر صوبائی وزیر یاسمی راشد حاشم ڈوگر بھی کمیٹی کا حصہ کمیٹی لیڈی ہلک پرکر کے مطالبات کی روشنی میں ریپورٹ پیش کرے گی لیڈی ہلک پرکرز کے کیمپ میں خوشی کا ساماد دھرنا ختم کرنے کا اعلان دریاں چٹائیاں اور ٹین ٹکھاڑ کر گھروں کو جانے کی تیارے پنجاب میں شہباز بیورکریسی کی تائیناتیاں وزیراعظم عمران خان کا نوٹس حکومت نے سیکرٹری قانون پنجاب نوی راوان کا نوٹیفیکشن واپس لے لیا سانیہا مرڈل ٹاؤن کے وقت تائینات کمیشنر لاہور راشد لنگڈیال کی خدمات بھی پنجاب میں لینے سے معذرت پنجاب حکومت کی جانب سے حکامات پر فوری عمل درامت نبی لاوان سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہ چکے بردانہ بارٹ کی صفائی کیوں نہیں کی ایم ایس میو اسپتال برہم ہیڈنرز کی ڈانڈ ڈپڈ ناروہ سلوک اور مبینہ طور پر ذہنی دباؤ سے ہیڈ نرس گل کو برین ہیمبرج ہو گیا تجویش ناکھالت میں نیرو سرجری وارڈ میں ذہن علاج سٹاف نرسز کا ایم ایس کے رویے کے خلاف احتجاج سسٹر گل پہلے سے بیمار تھی صفائی کا پوچھنا میرا فرض تھا ایم ایس ڈاکٹر طاہر خلیل کا مؤقت ایم ایس نے میری بیوی سے بتتمیزی کی متاثرہ نرس کے شوہر مختار مسیح کا الزام مقدمہ درج کرنے کے لیے تھانا گوال منڈی میں درخواست لاہو نیوز کی خبر پر سیکرٹری ہیلتھ کا ایم ایس کے خلاف نوٹس چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ طلب بوٹ لکپ جل میں قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات نواز شریف صرف اہلے خانہ اور ذاتی معالج سے ملے شہباز شریف مریم نواز والدہ شمیم بیگم اور بھتیجے یوسف عباس کی دو گھنٹے تک ملاقات شریف فیمنی نے اکٹھے دوپہر کا کھانا کھایا نواز شریف دل کا صاف ہے اللہ کی رحمتیں برسیں گی شہباز شریف کی بڑے بھائی اور والدہ سے گفت پو کیا نواز شریف رہا ہو جائیں گے صحافی کا بیگم شمیم اختر سے سوال انشاءاللہ نواز شریف کو جلد بہائی ملے گی بیگم شمیم اختر کا جواب بریم نواز نے کہا کہ والد کی طبیعت ٹھیک نہیں انجائنہ کا درد ہے آج بھی نواز شریف نے درد کی کمی کے لیے سپری کیا ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف بلکل چھیک ہے نواز شریف کے بلڈ پریشر میں معمولی اضافہ ہے ناشتے میں دو انڈے بریڈ اور چائلی چہل خدمی بھی کی ترجمان وزیراعلا کا نواز شریف کی صحت سے مطالق ٹوئیٹ شہباز گل کہتے ہیں کہ نواز شریف سے جیل میں ملاقات کی مکمل اجازت ہے ورکرز اور اہل خانہ کسی بے بنیاد خبر پر یقین نہ کریں نیشنل ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درامت جاری قلد ان تنظیموں کے مزید ایک سو پچاس رکن گرفتار سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کے گرد بھی شکن جاستا تین ہزار سے زائد فیس بک اکاؤنٹس بلوک سو سے زائد ویب سائٹس کی بھی نشان نہیں محکمت آقلا نے پی ٹی اے کو ریپورٹس بھیجوا دی قلد ان تنظیموں سے مطالق بیان غداری قرار پی ٹی آئی کا چیئرمن پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی کے رکن مصرد جمشہ چیما نے پنجاب اسمولی میں قرارداد جمع کرا دی بلاول بھٹو کے بیان سے موڈی کے بیانیے کو تقویت ملی چیئرمن پی پی کے بیانات بھارتی راکٹ لانچر سے کم نہیں ایوان سمجھتا ہے کہ بلاول کا قیردار بھارتی ایجنٹ کا ہے بلاول بھٹو کا بیان اپنی شہید والدہ کے خون سے غدداری ہے آرٹیکل سکس کے تحت سنگین غدداری کا مقدمہ درج کیا جائے قرارداد کا مطلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ بلاول کے دفعہ کے لیے میدان میں آگئیں غدداری مقدمہ کی قرارداد واپس لینے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شازی عابد کہتی ہیں کہ تحریک انصاف غیر سنجیدہ لوگوں کا گروہ ہے غلطاً تنظیموں سے مطالق بلاول بھٹو کا بیان درست ہے نون لیگ کے سمیلہ خان بولے غدداری کے سرٹیفکیٹس باند تام بند کیے جائیں ایک دوسرے کو بھارتی ایجنٹ کہنے سے قومی یقجہتی کو نقصان پہنچے گا سینیٹر سراج الحق دوبارہ جماعت اسلامی کے امیر منتخب الیکشن کمیٹی نے بازابتہ اعلان کر دیا سراج الحق دوہزار چوبیس تک امیر جماعت اسلامی منتخب ہو گئے پہلے دور کی مدد نو اپریل کو ختم ہوگی چیف الیکشن کمیشنر اسداللہ بھٹو تبدیلی سرکار عوام پر سیتم ہزار ریلیف بھول جائیں مہنگائی کا جن بے قابو اکبری منڈی کے بعد یوٹلیٹی سٹورز بھی مہنگے قیمتوں میں کمی کی بجائے اشیاء کی سپلائی میں کمی کر دی یوٹلیٹی سٹورز ویران ہونے لگے اشیاء کی قیمتیں چار سے ایک سو پچ پن روپے تک پڑھ دیں کوکنگ آئل نو روپے کلو مہنگا کنستر میں ایک سو پچ پن روپے کا اضافہ گھی چائے اور مشروبات مہنگے ٹوٹ پیس پانچ روپے مہنگا صرف شیمپو جوتوں کی پالش منجن اور کیچپ بھی پہنچ سے باہر گندم کی فصل تیار کٹائی شروع ہونے میں چند روز باقی محکمہ خوراک نے کسانوں پر بجلی گرا دی گندم خریداری کے لیے کوئی پالیسی بنی اور نہ حدف مقرر پنجاب اسمبلی کی سپیشل کمیٹھی کے جلاس میں چشن کشا ان کے شافات کمیٹھی کنوینئر بشارت راجہ کا محکمہ خوراک پر اظہار برہمی ایک ہفتے کے اندر حدف مقرر کرنے اور پالیسی بنانے کی محلت شہری واسا امنسٹر سکیم سے ہاتھوں ہاتھ فائدہ اٹھانے لگے غیر قانونی وارٹر کنیکشنز کو قانونی بنانے کے لیے پچیس ہزار شہلیوں کی درخواست ہیں پانچ ماہ میں واسا میں بڑی تبدیلی آئی ہے آمدنی میں ایک ارب روپے کا اضافہ کیا وائس چیرمن واسا شیخ انتیاز محمود کی پریس بریفنگ غیر قانونی کریکشنز ہولڈرز کے خلاف کا روائی کہیں دیا واسا بل کیو آر کورٹ کے ذریعے جمع کرائیں وائس چیرمن شیخ انتیاز سے نیجی بینک کے نمائندوں کی ملاقات وفت نے کیو آر کورٹ سسٹم سے متعلق بریفنگ دی پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل پر ریلی نکالنے والے طلبہ پر تشدد کا معاملہ حملے میں ملوث طلبہ کی ویڈیو فوٹیج کی مدد سے شناخت کر لی گئی ہے ابتدائی طور پر واقعے میں ملوث چھے طلبہ کو شوک آز جاری کی جائیں گے پنجاب یونیورسٹی انتظام میں اندرونی ملی بھگت یا کچھ اور میٹرو پولیچن کارپوریشن قبضہ واغوزار کرانے میں ناکام ارپور اپی مالیت کی زمین اوپر قبضہ مافیا کی موجیں نشان دہی کے باوجود ایم سی ایل شعبہ سٹیٹ منیجمنٹ خاموش پروپرٹی واغوزار کرانے کے بجائے لارڈ میئر کو سب اچھا کی ریپورٹ دینے میں مگن ایل ڈی اے کی اینو کی پیسے بچا مہم فنڈز موجود اجلانہ کیا ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہونے لگے ذاتی وسائل سے حاصل آمدن بھی خرچ نہ کی گئے آمدن کی مد میں ایل ڈی اے کے پاس چار ارب پچپنٹ کروہ روپے کے فنڈز دستیا اسلاحات در کنار پنجاب پولیس کو فنڈز کے لالے پڑ گئے پنجاب پولیس کو پانچ ارب روپے کے فنڈز کی کمی کا سامنا فنڈز فروری میں ملنا تھے ایک ماہ گزر میں کے باوجود فنڈز نہ ملے پولیس کو پیٹرولنگ، انویسٹیگیشن، سٹیشنری اور یوٹیلٹی بلز کی ادائیکی میں مشکلات ایڈیشنل آئی جی فائنانس کئی بار پنجاب حکومت سے فنڈز کناہی کا مطالبہ بھی کر چکے سبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ خالد محمود کا پی ڈی ایم اکا ویئر ہاؤسز کا دورہ لائیو جیکیٹس، امدادی، خیموں، کملوں اور دیگر سامان کا جائزہ ایس پی ہیڈکوارٹر سید قرار حسین کا قربان لائنز میں اسطبل کا دورہ سنٹرل انڈیکشن پالیسی پر نظر سانی کا فیصلہ محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایڈکیشن نے چیئر اپنی کمیٹی تشکیل دے دی وائیس سانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ایجاز حسین سربراہوں گے کمیٹی دو ہفتوں میں پالیسی میں ترمیم سے مطالق سفارشات دے گی کسٹرمز انچالیجنس کی مختلف علاقوں میں کار روائیاں کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان قبضے میں لے لیا سامان میں ایرانی چپنیں، کالی میر، چالیا اور موبائل اسیسریز شامل سامان کوئٹا سے لاہور کی مارکیٹس میں سپلائی کیا جاتا تھا کسانوں کو سستہ اور میاری بیج کی فراہمی اولین ترجیح ہے زری شعبے کی ترقی کو ہر صورت ممکن بنائیں گے پنجاب سیٹ کارپوریشن ہیڈ آفیس میں ایڈنسٹریشن اینڈ پبلک ریلیشن کی آگاہی سے متعلق تقریب برگیڈی ریٹارڈ شفی غازی کی بطور مہمان خصوصی شرکت کسانوں کے مسائل حل کریں گے ایم ڈی پنجاب سیٹ کارپوریشن فاؤنٹین ہاؤس میں وائلڈ ڈاؤنس سینڈرم ڈے پر تقریب کا انعقاد بیگم گورنر پنجاب پروین ستبر کی بطور مہمان خصوصی شرکت بچوں کی بنائی خوبصورت پینٹینز کو دیکھ کر خود ترہا وہی وائلڈ ڈاؤنس سینڈرم ڈے منانے کا مقصد مرز سے آگاہی ہے تارم علوم ہنفیہ لیبرٹی میں انٹرفیٹ ڈائلاؤگ فورم کے ذرہ تمام بین المذاہب ام کانفرنس صوبائے وزیر انسان حقوق اجاز عالم کی بطور مہمان خصوصی شرکت شرکہ کی سانحہ نیوزیلنڈ کی مضمت ام کے فروغ کے لیے اقدمات کرنے پر زور ام چاہتے ہیں اور ام کے فروغ دیتے ہیں چیئرمن کل مسائل کل ام بور ہر طرف ہولی کے رنگ چھا گئے ہندو برادری آج اپنا مذہبی تہوار ہولی جو شکھرور سے منہ رہی ہے کرشنا مندر میں ہولی کی خصوصی تقریب خواتین نے دوسرے کو رنگ لگایا بچوں اور بڑوں نے خوشی منائی گرین اور گرین مہم تیزی سے جاری سبائی وزیر بشارت راجہ نے لکھوڈیر لینڈفل سائٹ پر پودا لگایا گرائی من میں ڈپٹی کمیشنر سالہ سے ادنے پودا لگا کر مہم میں حصہ لیا زلے حکومت اور محکمان جنگلات نے جلو فوریسٹ میں پچیس سو پودے لگائے عوام کو علودگی کی مسائل سے بچانا مشن ہے ایم پی اے مسرد دنچھے چیما پی اینٹی کالونی میں بھی شجرکاری مہم کرکچر ازھر علی نے پودا لگایا کہا پاکو اسٹریلیا سیریز ٹیم کے لیے ورلڈ کپ کی تیاری میں معاون ہوگی اور پنجاب یونیورسٹی میں بکھرے پشتون سکافت کے رن پختون ڈے کی رنگہ رنگ ریلی روایتی لباس پہنے طلبہ کی پھرپور شرکت دھول کتاب پر رکس نے خوب رنگ جمعیا چلپی کباب سقافتی ملبوسات کے سٹالز پر گہمہ گہمہ